بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی سارے سٹوڈنٹس مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ گائیڈلائن دیں کچھ ہینٹس دیں کچھ ٹپ ٹرک دیں موٹیویشن لیول ہمارا ڈان جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا لیکن میری طبیعت تو بلکل ٹھیک نہیں تھی کہ اس پوزیشن میں میں صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا لیکن آپ لوگ میرے ڈیئر انڈ نیئر سٹوڈنٹس ہیں سارے کے سارے جو الڑی میرے ویب سائٹ پہ بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں اور چینل پہ بھی فالو کرتے ہیں اس کے لیے ایک تو میں آپ لوگوں کا سب سے پہلے ہم نے ایک فورم بنایا ہوا ہے ایک ٹیچر کی اسیئے سے میں آپ لوگوں کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنے لوگ جتنے بھی ہیں کم از کم گریجوئیٹ تو آپ میں اسے ہر ایک ہے تو جب آپ لوگ میرے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا ایک اچھا لرننگ بھی ہوتی ہے کئی ساری باتیں ہوتی ہیں تو ایک دوسری کی جو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کمیونکیشن ہوتی ہے تو ایک بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اس کی لیے میں آپ لوگوں کا ایک تو شکریہ دا کرتا ہوں ہمارا ایک اچھا ٹائم گزرا ہے جو کہ ہمارا تقریبا جنوری سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہ ابھی یہ ہمارا کورس ختم ہونے جا رہا ہے تو ورسٹائل لوگوں سے بات ہوئی میری اور سم ٹائم بڑا فرسٹیشن میں مجھے ہوتا ہے بندہ کیونکہ دن رات جن بندہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ریسٹ بھی بہت کم ملتی ہے اور کچھ آگے سے سٹوڈنٹس بھی ایسے کچھ ہوتے ہیں جو ٹیچر سے بھی اس کے ٹیچر من کے بات کرتے ہیں تو تھوڑے سی اس وقت بندے کو کفت ہوتی ہے تو اس کے لیے سب جو باتیں بھی ہوئیں اگر کچھ میری طرف سے ایسے کسی کو میں نے رودلی ٹریٹ کیا تو سب سے پہلے اس کے لیے میں محذرت کرتا ہوں تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں گائیڈ لائن کی طرف کہ ابھی آپ لوگوں کا پیپر قریب آتا جا رہا ہے ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس آج بائیس تاریخ ہے اور پانچ ستائیس چھ سات دن آپ لوگوں کے پاس ہیں کچھ کے اٹھائیس سے پیپر ہے کچھ کا انہتیس کو ہے تو جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا ایک میں لوگوں کے لیے ہیلپفل ثابت ہوں گا تو میں نے اپنا جو سیکنڈ آپشن ہوتا تھا جو کام کرنے کا جاب کرنے کا تو وہ اس کو بھی میں نے فور گو کیا اور میں نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ ایک ایڈوکیشن اور لننگ پراسس ہے اسی میں ہی مجھے سروائیو کرنا چاہیے تو ایک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جن کو ایکسیس نہیں ہوتی بڑی اکیڈمیز میں جانے کے لیے اور گھر بیٹھے ان کو یہ گائیڈلائن مل گئی تو بہت سارے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت سارے اس چیز کا شکریہ ادا کروانا چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ میری جو لیکچرز ہوتے ہیں یا جو میں پڑھا رہا ہوتا ہوں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پر نوازش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورس ٹائل پیپل ہوتے ہیں مختلف ہوتی ہے ہر کوئی اس انگل سے بات کرتا ہے جس انگل سے اس کی پرورش کی گئی ہو تو چلیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ان فیکٹ آپ فیچر میں اتنا ہی کامیاب ہوتے ہیں جتنا آپ آپ کی زندگی میں ایک مینرز ہوتے ہیں عدب و عداب کی سیڈی جو ہوتی ہے کامیابی کی پہلی سیڈی ہوتی ہے تو اس سیڈی پہ پیر رکھ کے ہی آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز سے بھی بغض کرتے تھے کہ میں دوسروں کو سب کو پڑھا رہا ہوں اور سب کے پاس یہ آپشن آ رہا ہے وہ کہیں اس سیڈ سے نہ رہ جائیں بلکہ وہی کامیاب ہونے والا پہلا بھی اور آخری بھی ہو اور کئی سر ایسے ہیں جو دوسروں کو بھی انوائیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بھی فیدہ اٹھائیں اور اصل میں کامیابی انسان کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا انسان کا جو بیہیوئر ہوتا ہے جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہی اس کی سکسیس ہوتا ہے اوپن مائنڈ رکھیں اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو ضرور دے گا تو مجھے اپنی زندگی میں ایک الفاظ بڑا یاد آتا ہے جب کبھی میں تھوڑا سا میند کرتے ہوئے اپنی سٹیڈی کرتے ہوئے تھوڑا سا پریشان ہوتا تھا تو مجھے اپنے ایٹھ نائند کلاس میں جب ہوتا تھا تو اپنے ٹیچر کے الفاظ یاد تھے ٹیچر تو خیر ٹیچر ہوتا ہے جب انہوں نے مجھے ایک دفعہ مجھ سے میرا نام پوچھا میں نے نام بتایا تو نام بتانے کے بعد وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے میں نے نام کا مطلب بتایا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک بیٹا آج سے تم جو ہے انشاءاللہ زندگی میں کامیاب رہو گے تو جب کبھی میں پریشان ہوتا تھا تو میں اپنے ان ٹیچر کے الفاظ یاد کرتا تھا کہ میرے ٹیچر نے مجھے کہا تھا تو انشاءاللہ میں ضرور کامیابی کے طرف جاؤں اور میں یہ بھی آپ سے کلیر کہہ دوں آپ کسی بھی لیول پر چلے جائیں آپ کے پیرنٹس آپ کے ٹیچر اگر آپ کے حق میں کچھ ایسی بات کہہ دیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے وہ یا تو کامیابی ملے گی یا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی زلالت ملے گی تو اس لیے اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز اور اپنے جو بڑے ہیں ان سے ہمیشہ جو ہے ایک جو ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے اسی میں رہ کے بات کریں اور اور ہمیشہ جو ہے اپنی طرف سے آپ رسپیکٹ دیں تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کہیں ضائع نہیں جاتے ہیں اگلا آپ کو کیسے بات کرتا ہے وہ اس کا جواب دے خود ہوگا آپ اپنی چیز کو ایسے مطلب کریں کہ دوسرے کی مطلب اس میں کچھ بھی اس کی آئے تو یہ کامیابی سب سے پہلے انسان کی اپنے بیہیویئر اپنے اٹیچیور سے شروع ہوتی ہے دوسری بات کروں تو کامیابی اصل کامیابی جو ہے سلف مینجمنٹ سلف مینجمنٹ جو انسان کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اب یہ آپ کے جو باقی چار دن رہ گئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کروں تو آپ اپنے آپ کو اب بھی مینج کریں جو آپ نے چیزیں کی ہیں ان کو پراپر مینج کریں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں اپنے آپ کو فرسٹریشن میں نہ لے کبھی بھی اگزیم سے پہلے آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ پیپر میں کیا ہوگا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہیں بھلے آپ ایک بک سے آپ کا پیپر ہوگا آپ اس بک کو یہ تک یاد کر لیں تو بھی آپ کو یہ شورٹ نہیں ہوگا کہ پیپر میں کیا ہوگا کیونکہ پیپر کا نام یہ ایسا ہوتا ہے تو ٹینشن والی کوئی بھی بات نہیں ہوتی کام ہوتا ہے پڑھنا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے وہ ضرور آپ کو محنت کا سلہ دیتی ہے اور گبرانے کی تو زندگی میں کبھی کوئی معاملہ آتا ہی نہیں گبرا کے کیا ملے گا کچھ بھی نہیں گبرانے سے الٹا آپ کی فرسٹریشن بڑھنے سے آپ کی جو چیزیں آپ کی میموری پر نیگٹیو اثر پڑتا ہے آپ خوش رہیں جو ہوگا سو ہوگا آپ محنت ضرور کریں آپ کو جو فیل ہوتا ہے کہ میرا یہ ٹاپک ویک ہے یہ ایریا ویک ہے اس کو آپ ضرور ٹائم دیں ٹائم دینے کی حد تک پڑھنے سمجھنے کی حد تک بات اوکی ہے اس کے بعد اپنے آپ پہ کسی چیز کو سوار کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل سٹیبل رہیں اگر آپ لوگوں نے ساری چیزوں کو گو تھرور کیا ہے تو یہ ضروری نہیں آپ پیپر میں جائیں اور نائنٹی مارکس لینا ضروری ہے اور پہلے آپ کا مائنڈ بھی ہو یا تیاری بھی آپ کے اس لیول پہ ہو کہ ہنڈڈ آؤٹ اپ ہنڈڈ ہی آپ لیں گے سمجھنے آپ کی نائنٹی پرسنٹ تیاری بھی ہو تو آپ ہنڈڈ مارکس لے سکتے ہیں تو آپ کے جو ہے ایٹیچوڈ آپ کا جو اپنا تریقہ کار آپ کا جو نالنج میننگمنٹ کا تریقہ کار جو ہے یہ آپ کا بڑا میٹر کرتا ہے اور ایگزیم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آپ کی تیاری جو ہے میرے خیال میں جو تیاری ہوتی ہے وہ سکسٹی پرسنٹ میٹر کرتی ہے اور جو فارٹی پرسنٹ آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ آپ کا ایگزیم اور ایگزیم سے پہلے کا جو ایٹیچوڈ ہوتا ہے یا جو تریقہ کار ہوتا ہے یا بیہیوئیر جو ہوتا ہے پیپر میں بھی جا کے آپ کی جو پرفارمز ہوتی ہے وہ جب اپنے آپ آپ خود اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں اس کو منیج کرتے ہیں تو آپ جا کے سکسیس کر سکتے ہیں اور کئی ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی کتنی دفعہ اس طرح ایف پی ایسی کے ایگزیم میں جاتا تھا تیاری نہیں ہوتی تھی ٹیسٹ کالیفائی کرتا تھا کیا ہوتا تھا کہ اپنے نیرز پہ کنٹرول رکھ کے آپ پیپر میں پرفارمز کریں آپ اپنے ریشنل ہو کے ہر سوال کو سوچیں سمجھیں اور اس کے بعد اٹیمٹ کریں تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب آپ نے محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے محنت جو ہے یہ ہر کام کی جو ہے وہ سکسیس ہے اس کے علاوہ آپشن جو ہے شارٹ کٹ والے آپشن لگ جاتے ہیں قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن ایف پی ایسی میں میں نے کبھی تکے سے کوئی جو بندہ ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اگر آپ میں کوئی یہ سمجھ کے بیٹھ جائے میں کبھی تیاری نہیں کروں گا بلکہ جا کے تکے لگاتا رہوں گا تو تکے لگاتے لگاتے آپ کا تکے لگانے میں بھی ایک ٹائم آئے گا ایکسپیرینس ہو جائے گا یا پھر آپ کے نظر میں وہی کوشن بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہے ہوں گے تو آپ کی ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو آلٹی میٹلی وہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہوگا جب تک آپ سکسیس تک پہنچیں گے تو بہتر ہے کہ جو ہارڈ ورک ہے وہی آپ اس کو ہی آپ کریں تو چند ٹاپکس ہیں چند باتیں ہیں جو اس پورے جو ہے اس میں میں آپ سے کور کروں گا ایک تو میں نے ویل ویشز کہانی تھی آپ سب لوگوں کو جو بھی سنیں گے اللہ تعالیٰ کو کامیابی کرے جس نے ایز ای ٹیچر میرے الفاظ سنیں یا میرے سے کچھ سیکھا تو بینگ ٹیچر میں آپ سب لوگوں کو جو میرے سٹوڈنٹس ہیں سب کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے اور کامیابی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دے گا بھی اگر آپ اپنی منت کو اور بھی اچھے طریقے سے اپنے پردور طریقے سے ایک سکو لے کے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آج نہیں تو کل کامیابی ضرور ملے گی ہم نے جتنی ایکٹیویٹی تھی ہم نے گزاری ہم نے مل کے ٹائم گزارا بہت اچھے لڑکے تھے میرے کورس میں مختلف ویچز میں لڑکے آتے رہے اور بہت اچھے رسپانسیف تھے بڑے منت سے پڑھنے والے تھے تو بڑا مطلب ایک اچھا لگتا ہے جو اتنی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور وہ بڑا مطلب ایک تو میری تھوڑی سی یہ پروبلم تھی کہ جواب کے ساتھ پھر آپ لوگوں کو ٹائم دینا اور پھر ساری چیزیں سلایڈز وغیرہ لیکچر کو تیار کرنا اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھانا اور اس کے بعد کچھ بچوں والے کوششن جو ہوتے تھے وہ اس سے میریٹیٹ ہوتا تھا ورنہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں اور تین چار سو جو سٹوڈنٹ سے اٹ اٹا ٹائم کوئی نگوئی ہر دوسرے تیسرے دن ایک سوال کر رہا ہوتا تھا تو میرے پاس کم از کم ایک دن میں سو ڈیٹھ سو سوال ہوتا تھا تو بندہ جو ہے ساتھ میں پھر جب آپ لوگوں کو فیڈ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو آپ لوگ لیکچر کا ویڈ کر رہا ہوتے تھے تو الٹی میٹی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جس سے میری جو سٹریس لیول بھی اپ چلا جاتا تھا تو خیر یہ ساری چیزیں تھیں اس کے باوجود میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے جتنی بھی ہے دل سے دعا بھی کرتا ہوں خواہش ہے کہ سارے کے سارے کامیاب ہوں اور جب آپ لوگوں کا ریزالٹ آئے سکسس ہو تو آپ مجھے کار لیٹر کی تقصیریں بنا کے مجھے بیجیں کہ دیکھیں سر ہم کامیاب چکے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو وہ لوگ جنہوں نے جنوری فیوری سے مجھے جوائن کیا ہم نے ایک فورم بنایا دیکھیں ایک امام مسجد ہے اس کا بھی پیٹ لگا ہوتا ہے اور جو ایک ٹیچر ہے وہ بھی ٹیچنگ کہہ رہا ہوتا ہے سیلری لے رہا ہوتا ہے ہر ایک کا پیٹ ہوتا ہے تو میں اگر ٹائم لگا رہا تھا تو اس کے بدلے میں اگر اکیڈمیز میں آپ جاتے تو یہی اور اس سے کم تر چیزیں آپ کو فیس لیتے ہیں دیتے کہیں آپ کو کچھ بھی نہیں تو میں نے کمٹ ہونے کی کوشش کی اور کئی ایسے تھے جو شروع میں ہمارے پاس نہ ویب سائٹ تھی نہ کچھ تھا اور میرے کچھ لیکچر تھے اور میرے کہنے پہ انہوں نے مجھ پہ بلیو کیا اور انہی سے ہم نے وہ فیس اکٹھی کی اور ہم نے پھر ویب سائٹ بنائی اور اس پہ میں سب سے پہلے تو ان کا جو لڑکے ان سب کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس وقت بھی اپنے اوپر بلیو تھا کہ ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے ہم اگر پڑھ لیں گے تو ہم سکسیس اچیو کر سکتے ہیں ٹیچر کی سکسیس سٹوریز سنانے سے سکسیس کی گرانٹیز دینے سے کبھی سکسیس نہیں ہوتی ہے سکسیس آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چھوٹی سی گائیڈ لین دے دے ایک بات ہی کہہ دے آپ اس بات کو پک کر کے ہر چیزو اس پر اپلائی کرتے جائیں تو آپ سکسیس کو اچیو کر سکتے ہیں انویٹیو ہو سکتے ہیں جب آپ انویٹیو ہوں گے اپنے راستے خود بنائیں گے تلاش کریں گے تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کچھ ایسی بچے تھے جو ویب سائٹ کی اگر بات کرتے تھے تو مطلب انہوں نے آئیڈی لگانی اس کے بعد پاسورٹ دیں یا نہ دیں فلانت کریں فلانت کریں ایک چھوٹی چھوٹی بات پوچھ کے چلنا مطلب ان میں انویشن نہیں اپنے اپنے پر اتماد نہیں اتماد پیدا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ غلط ہو جائے گا اس کی تصیغ ہو سکتی ہے تو مطلب جنگی میں اتنے ڈر کے نہ رہے ہیں سہم کے نہ رہے ہیں بلکہ confident رہے ہیں اور اپنے آپ کی پہچان کریں اور اپنے اندر جو خوبی ہیں ان کی قدر کریں نہیں کوئی چیز خوبی نہیں ہے کوئی کمی ہے تو اس کمی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر ورک آٹ کریں اور اپنی وی کے ریاز کو اپنی اپرچونٹیز میں کنورٹ کریں تو یہی کامیابی یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اچھا ہر ایک کی اپنی سوچ ہے کس طریقے سے وہ پیپر کو لیتا ہے کس طریقے سے وہ لے کے چلنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے جو ہم نے ہمارا ایک ارادہ تھا ایک فورم تھا وہ بنایا آپ لوگوں کو جتنا میں ایڈوکیٹ کر سکتا تھا کیا اور الحمدللہ اس طرح کا جو ہے سستا اور اتنا بہترین جو ہے ایزی فلیکسیبل جو فورم کسی ٹائم کسی کو بھی پہلے فلیکسیبل نہیں تھا کم از کے میں ویدن پاکستان بات کرتا ہوں انڈیا میں دیکھیں تو بڑے لیکچرز ہوتے ہیں بہت سارے آن لائن کوچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہیں سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن ہم نے ہمارا ایک ارادہ جو تھا ہم نے کوشش کی کی ڈیڈیکیٹ ہو کے آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں اور الحمدللہ جنہوں نے پورا کورس کمپلیٹ کیا ہے میں آج ہی ان کو سکسیس کی آج دیتا ہوں گارنٹی کہ انشاءاللہ وہ فائنل سیلیکشن ان کی ہوگی ٹائم لگے گا جب تک آپ ٹیسٹ دیں گے ریزلٹ آئے گا انٹریو ہوگا ٹائم ٹھیک ٹھاک لگے گا یہ اس پورے پراؤسس میں لیکن انشاءاللہ میں ان کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں جنہوں نے پورے ٹاپکس کور کی ہیں ٹاپک وائز کیزز کی ہیں پورے ٹاپک کور کی ہیں لیکچرز جتنے تھے سارے کی ہیں اور جتنے ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کی ہے بار بار جو بیچ 1,2,3 تھے وہ تو بہت لکی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ٹیسٹ کی ہے اور دوسرا نمبر پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی سارے ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کو آبیلیبل ہو جائیں گے پہلے میں بیچ 1,2,3 کو ساری چیزیں اس لیے ایویلیبل نہیں کر رہا جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو پہلے پکا کر لیں اینڈ پہ جو ہیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ایویلیبل ہو جائیں گے آپ کے پاس جیسے نہ ٹائم ہوگا آپ ان پہ پر پریکٹس کر سکیں گے تو لہٰذا آپ بالکل بے فکر رہے ہیں کہ آپ سے کچھ چیز ہیڈن ہوگی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ساری ایفرٹس کی ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں اکسیس میں آئیں گی تو جیسے آپ پہلا فیدہ اٹھاتے آئے ہیں تو فیدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا سکسٹین گریڈ کا یہاں پہ اب ہمارا فورم بنا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ جیسے دوسرے کئی بھائیوں کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کے ساتھ چلنے سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میں کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں حالانکہ میری تصویر سامنے نہیں ہوتی تھی اتنا میرے پاس اپریٹس نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو اتنا مطلب وہ ایک ساری چیزیں ایک اٹھا ٹائم پڑھا سکوں کوشش میں نے کی وہ ہی ایک کلاس کا انوائرمنٹ ہو لیکن ہمارے سامنے جو سلائیڈز ہوتی تھی سلائیڈز کی بیسز پر آپ لوگوں کو منکیٹ کرتا تھا لیکن الحمدللہ جو آپ لوگوں کا ریسپانس تھا جو آپ لوگ کمنٹس میں بھی مجھے بتاتے تھے اور آپ لوگ جب میں کوئی لیکچر دیتا تھا تو اس کے بعد مجھے option مل رہا ہوتے تھے کوئی ڈیس لائک جو دو چار ہی کر رہا ہوتے تھے وہ پتہ نہیں ان کا کیا اس کی سمجھ میں مجھے نہیں آتا تھا ان کو کیا تھا لیکن ultimately ہنڈرڈز اور ہنڈرڈ پلاس لوگ اس سے مطمئن ہوتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں بڑا اچھی طریقے تھے چیز سمجھا گئی تو مجھے اس چیز سے ملا ہے ایک تجربہ ملایا اور آنے والے وقت میں اس چیز کو ہم اور بھی بہتر طریقے سے ابھی تو 16 grade کی آپ جاب کی تیاری کر رہا ہے انشاءاللہ 17 کی یا جو اس سے بہتر جو بھی آتی جائیں گے opportunity ہم اس کے لیے بھی یہ سارے کے سارا ہمارا فورم آتے ہوئے چلتا جائے گا تو future general ہمارا آغاز میں آئے اور آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو جو issues ہیں ہر ایک کو مختلف ہیں کسی نے پڑھا نہیں ہے کسی نے book ایسی تیار کی جو mcqs based ہے میں نے بہت پہلے lectures میں جب ہم lectures start کر رہے تھے اس وقت بتایا تھا کہ mcqs type book آپ کے concept build نہیں کرتی اگر آپ نے MBA کیا ہے تو a cast counting audit میں تو آپ grip کر سکتے ہیں لیکن جو government کے rules ہیں جو market میں available books ہیں ان کی mcqs based approach آپ کوئی concept نہیں بناتے جب تک آپ کا concept نہیں ہوگا پیپر میں آپ بیٹھ کے mcqs ٹھیک نہیں کہہ سکتے جب آپ کا concept ہوگا پیپر میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز آجائے کوئی بھی question آجائے آپ اس کو attend کر لیں گے جیسے ہم نے پورے course کو تھارولی کیا ہے اب مجھے challenge ہے انشاءاللہ جو اس کے important points ہیں ہم نے اس طریقے سے go through کیے کہ آپ جو paper بنانے والا کہیں سے بھی question put کرے گا تو جس نے میرے lecture سنے آیا یا جس نے quizzes کی ہیں test conduct ہم نے جو کیے ان میں سے important جو بھی لگتا تھا میں نے question اس میں put کرنے کی مختلف طریقے سے کوشش کی کبھی test میں کبھی quiz میں کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے تو انہوں نے کر لیا ہے انشاءاللہ ان کی کوئی بھی ان rules بغیرہ میں government کے جتنے بھی یہ manuals بغیرہ تھے ان میں کوئی غلطی کے chance بہت کام ہوں گے باقی آپ paper میں بالکل confused نہیں ہونا confused ہوگے sometimes غلطی ہوتی کہ یہ چیز یہ چیز تو confused کم سے کم ہوں گے تو غلطیاں کم سے کم ہوں گے اور یہ بھی نہیں میں آپ کو کہہ رہا کہ جتنی بھی آپ تیارے کر رہے ہیں 100% paper میں دو چار confusion میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کو آپ نے دل اور ذہن پر سوار نہیں کرنا ہو جاتی ہیں paper میں ایسے ہوتا ہے ایسا کوئی بھی issue نہیں ہے fpsc کے exam میں آپ 60 to 70 number سے جب اوپر جائیں گے تو آپ کے واضح chances بنتے جائیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ میں سے جو میرے ابھی یہ lecture یا جو tutorial سن رہے ہیں اگر آپ نے go through کر لیا ہے پورے کے پورے syllabus کو تو پھر اب ان میں ہر ایک میں important points کو آپ pinpoint کریں کہ یہ important point ہے یہ digital یا جو digits میں چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو memorize کرنے کی percentage میں جو چیزیں ہیں جو numbers میں ہیں جو years میں چیزیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے concept تو آپ کے already بن چکے اب صرف ان کے key areas کو آپ grip کرنے کے کوشش کریں اور جو آپ کے mcqs ہیں جو a lot number of quizzes ہماری website پر پڑی ہیں آپ ان کو practice کریں اگر ایک دو دفعہ go through پہلے کر چکے ہیں اب دوبارہ آپ lectures کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر سلائیڈ سے تیزی سے پڑ سکتے ہیں تو جو already grip کر چکے ہیں لکی enough they should pray اور دوسروں کو guide کریں وہ ان کے لئے اتنا ہی ہیں اور جو لوگ ابھی درمیان میں ہیں ان کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے پانچ دن بہت ہوت ہیں اگر آپ زیرو پہ ہیں تو بھی پانچ دن آپ لگ ائیں تو ٹھیک تھا آپ اپنی سکسیس کے قریب اور سکسیس کے جو آپ کا ایک جو boundary ہوگی آپ پار کر سکتے ہیں تو پانچ دن بہت ہیں اگر آپ درمیان میں ہے تو آپ مائلسٹون کو آپ اچیو کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی دو چار ٹاپک رہ گئے ہیں تو اپنے آساب پہ کنٹرول رکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ٹائم پہ نیند پوری کریں جو ٹائم ملتا ہے اس کو آپ سٹیڈی کریں کوئی ایک دس میں سے دو تین تو آپ کے تکے سے بھی نکل جائیں گے لیکن آپ کے جو پیپر میں آپ لوگوں نے جو ورک آٹ کرنا ہے وہ ایک دو دن کے بعد جو فیلڈ کے ریلیمنٹ نہیں لوگ اور انہوں نے گو تھو نہیں کیا ہوا پہلے وہ بھی درمیان میں تو وہ بھی مت کریں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کے اکاونٹنگ پروفیشنل کے بہت کم ہوں گے گورنمنٹ رولز کے زیادہ ہوں گے آرڈٹ کے کچھ دس سے بارہ پروفیشنل کے آجائیں گے کاسٹ کونٹ کے دس پندرہ آجائیں گے ہم نے شروع س لیکچر تھارو لی کیے تھے تو کئی سارے بچے ہیں جنہوں نے یہ بتایا تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو انہوں نے اب تک اتنے ایم بی اے میں اتنے ان کے کنسپٹ سٹرانگ نہیں تھے جتنا لن کرنے کے بعد اب کیے تو مین ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ کے پیپر میں ایک ایک نمبر جو ہے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو میں کوئی بھی ایریا چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے ہم نے آڈیٹ کو کاسٹ کونٹ کو تھارو پارٹ اگر آپ ایم بی اے ایم کام یا بی کام وغیرہ کیا ہے تو کاسٹ کونٹنگ آڈٹ میں آپ پھر بھی سمجھ کچھ نہ کچھ کر لیں گے اب آپ کے پاس رہے جائے گا گورنمنٹ کے رولز وہ تقریبا چھے ساتھ تک ٹاپک ہیں ان میں سے ڈیلی بیسز پہ ایک دن ہے تو تین دن میں دو ٹاپک آپ کو کرنے پڑیں گے تو پھر آپ کی چھے ٹاپک کور ہو سکتے ہیں اگر پانچ دنوں میں ایک ایک ٹاپک کریں تو پانچ ٹاپک آپ سکتے تو ایک ٹاپک آپ اگر سکپ بھی کرتے ہیں تو جو باقی آپ کے ٹاپک ہیں ان پہ آپ کنسیپ جب کر لیں گے تو ایک دن میں ریویزن کریں پھر جو ایک جو ایک اس کو اکسیس کر کے آپ اس پہ پر پر سکتے ہیں تو یہ ہے اگر فرز گیا بلکل آپ زیرو پہ ہیں تو بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رکھ بیٹھ نہیں کیونکہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ہزار سیٹ ایسی نے ایسی ایک ہزار کا مطلب ہے کہ ملٹی پلائی بائی فائی کم از کم پانچ ہزار لوگ سکریننگ ٹیسٹ کوالی کریں گے جو انٹرویو کے لیے کال کیے جائیں گے ابھی یہ کلیر نہیں ہے ایف پی ایسی کی ٹوٹل ویل ویش ہے کہ وہ آپ کو ڈیسکریپٹیو ٹیسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے آپ مائنڈ میں یہی رکھیں سکسٹین گریڈ کا ٹیسکریپٹیو ٹیسٹ نہیں ہوتا ڈیڑھ سکسس کے لیے کیا ہے اپنے بیہیویر کو ٹھیک کریں اپنے آپ کو مینج کریں اپنے جو ڈیریکشن اپنے جو ٹائم بکی آپ کے پاس بچ کریں اور ہوتیمیٹلی آپ کی جو بات آتی ہے وہ ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک یہ آپ کی سکسس کی طرف آپ کو لے کے جائے گی اور جو ایگزیم میں آپ نے بیہیویر رکھنا ہے انٹر ہونے سے لے کے اینڈ ٹائم ہونے تک آپ نے کیا کچھ کرنا ہے ون بائی ون میں ایچ ایویر تنگ آپ کو آنے والے ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے عمل آپ کو بہت ہیلپ کریں گے انشاءاللہ ایگزیم میں اچھا پرفارم کریں گے اور اس کے بعد اپنی خوب نیند پوری کریں گے جو پہلے کمی آپ کو ہو چکی ہے تھانکس اللہ حافظ